السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں ہم نے اس سے پہلے سابق نمبر چار کمپلیٹ کیا ہے تاریخ اور اب ہمارا پانچوان لیسن ہے پانچوان سابق ہے خوش آمد کا انجام یہاں پہ مصنف نے کچھ حروف دیئے ہیں جن کو جوڑ کر لفظ بنانے ہیں یعنی ان کو ملا کر جوڑ کر صحیح الفاظ ترتیب دینا ہے جیسے یہاں پہ ہے میم کیف علف اور ریہ اب کیف پہ یہاں پہ تشدید ہے یعنی کیف تشدید کی وجہ سے دو بار پڑھا جاتا ہے مکار مکار یعنی پہلا والا ہے مکار دوسرا ہے میم یا ٹھا یا میتھی قریب قوف ریہ یہ بے قریب ہمت یہ میم تیہ ہمت یہاں بھی دو بار میم پڑھا جائے گا مسکین میم سین کیف یعنون مسکین ہاں تعریف تیہ این ریہ یہ فیہ تعریف خوش آمد خائی واو شین علف میم دال خوش آمد چاپلو سی چیم علف چاپ یہ چاپ لانوالو سینی سی چاپلو سی سریلی سین ریہ یہ لام یا سریلی اب پڑھنے کی تطبیم میم کیف مک کیف لفکار یہ مکار میم یا میتھا یا ٹھا یا ٹھا میتھی قوف ریہ یہ بے قریب ہا میم ہم میم تیمت ہمت میم سین مسکی فیہ کی نون کین مسکین تیہ انتع ریہ ری فیہ تعریف خوش آمد خوش آمد چیم علف چاپی چاپ لانوالو سینی سی چاپلو سی سین پر سو رای زیری سریل آمیالی سریلی اب یہی الفاظ انہوں نے یہاں پہ بھی دیئے ہیں تو ان کو پڑھنے کے لئے کہا ہے تعریف مکار ہمت خسیانی اونچی میتھی چاپلوسی قریب سریلی جنگل خوش آمد جپٹ مسکین اب یہاں پہ ان الفاظ کو پڑھ کر دیکھیں گے تعریف سے مراد کسی کی اچھائیاں کسی کی خوبیاں بیان کرنا یعنی تعریفیں کرنا مکار دوکھے باز ہمت خوصلہ بہدری خسیانی شرمندہ ہونا اونچی بلند میتھی سریلی میتھی مزیدار یا سریلی چاپلوسی دوکھا بازی قریب نزدیک سریلی میتھی جنگل 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 سے مراد جہاں پہ بہت زیادہ پیڑ پودے ہوا کرتے ہیں پہاڑوں پہ اکثر ہوا کرتے ہیں خوش آمد جوٹی تعریفیں کرنا جپٹ پنجہ مارنا مسکین گریب اور یہاں پہ اب اس خوش آمد کے بارے میں آپ اس بات کو بخوبی ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوا خوش آمد دید جس کو ہم ویلکم انگریزی میں کہتے ہیں کسی کی آو بقت کرنا اس کو خوش آمد کہتے ہیں اور یہاں پہ خوش آمد خوش آمد سے مراد یہاں پہ جوٹی تعریفیں کرنا آپ اس سبق میں اس بات کو بخوبی سمجھیں گے کہ ایک لومڑی کس طرح مرگے کو بیوکو بنانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے موں پہ اس کی جوٹی تعریفیں کر کے اس کو تھگانے اس کو دوخہ دینے کی کوشش کرتی ہے مگر مرگا کچھ ہمت کر کے کچھ اپنی سوچ کو استعمال کر کے کسی طرح خلاق ہونے سے بج جاتا ہے مگر پھر بھی اس کی دوخہ بازی کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے بانگ دینے کے قابل نہیں رہتا تو انسان کو بھی زندگی میں ایسے واقع پیش آ جاتے ہیں ایسے معاقع ملتے ہیں جہاں پہ اس کو دوسرے انسانوں سے دوخہ لگتا ہے اور دوخے میں آ کر اس کا نقصان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ خوشیاری سے بیدار مگزی سے بے اقل کو کام میں لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے اور اس میں سب سے بڑھ کر اللہ سے اس کے لئے دعا کرے کہ مجھے ایسے لوگوں سے ایسے حالات سے نجات دے جو میرے لئے شرمندگی کا باعث بنیں جو میرے لئے نقصان کا باعث بنیں تو اس میں اپنی اقل کو کام میں لانے باقی دوسرے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس دنیا میں اس تھوڑی سی مدت میں ہمیں دوخے سے بچائے اور نقصان ہونے سے بچائے تو یہاں پہ جو لیسن ہے اس کہ ہم اپنے آپ کو ہر سمیں ہر لمحے بچانے کی کوشش کریں اور کسی کے دوخے میں نہ آ جائیں اب جو ہمارا چپٹر سبق شروع ہو رہا ہے خوش آمد کا انجام یعنی جوٹی تعریفوں کا کیا انجام ہوتا ہے یہاں پہ لومڑی اور مرگے کا معاملہ دیا ہوا ہے تھوڑا میں یہاں سے اس کو شروع کروں گا آپ دیان سے اپنی کتاب پیج نمبر 38 38 38 صف نمبر پر دیکھئے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس طرح جانورو میں لومڑی بڑی مکار مانی جاتی ہے ایک لومڑی گاؤں کے پاس جنگل میں رہتی تھی وہ اکثر پیٹ پر پڑی مرگا بڑا موٹا تازہ تھا لومڑی کے موہ میں پانی بھر آیا اس نے مرگے کو شکار کرنی کی تھان لی وہ ابھی دور ہی تھی کہ مرگے نے اس کو دیکھ لیا مرگا گبرا کر ایک ایک دیوار پر چڑھ گیا مکار لومڑی اس کے قریب آئی اور کہا پیارے بچوں یہاں پہ جو کہانی دی ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے جانوروں میں یعنی جو جنگلی جانور ہوا کرتے ہیں ان میں جن کو وائلڈ آئینویلز کہتے ہیں جن میں لومڑی بکا بڑی مکار دوکھے باز معنی تسلیم کی جاتی ہے یعنی یہ سب سے جنگلی جانوروں میں سب سے دوکھے باز یہی ہے ایک لومڑی ایک قریب والے یعنی ایک گاؤں کے قریب ہی پاس ایک جنگل تھا لومڑی اس میں رہا کرتی تھی اکثر بیشتر پیٹ برنے کے لئے کتوں سے بجتے ہوئے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے شکار کرنے کے لئے گاؤں میں آن پڑتی تھی اکثر آیا کرتی تھی ایک دن اس مکار لومڑی کی ناظر ایک مرگے پر پڑھی اور مرگا بھی موٹا تازہ تھا خوبصورت تھا لومڑی کے موہ میں پانی بر آیا یعنی اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کس طرح میں اس کا شکار کروں اس نے اپنے مان میں ارادہ کیا کہ میں مرگے کا شکار کروں تو وہ بھی دور ہی تھی مرگے کو اس پر نظر پڑھی مرگے نے مکار لومڑی کو دیکھ لیا مرگے نے گبراہ کے ساتھ مرگا گبرا کر ایک اموچی دیوار پر چڑھ گیا مکار لومڑی نے نزدیک آ کر قریب سے مراد نزدیک آ کر کہا پیارے خدا دوست مرگے اے خدا کے لادلے پیارے دوست مرگے میں اتنے دور سے تمہاری بانگ سننے کے لئے آئی ہوں یعنی مجھے آپ کی بانگ بہت پسند ہے میں جنگل سے آپ کی بانگ سننے کے لئے آئی ہوں تمہارے پار کتنے چمکدار اور خوبصورت ہیں یعنی اس نے اس کی جھوٹی تعریفیں شروع کی تاکہ یہ میرے فسلاوے میں آ جائے میرے دوکھے میں آ جائے اور میں اس نے یہ کہا میں نے سنا تمہاری آواز بہت سریلی ہے بہت میٹھی ہے آپ کی آواز بہت اچھی ہے مجھے اپنی میٹھی آواز میں بانگ سناو یعنی یہاں سے بانگ کی فرمائش کی کہ مجھے ایک بانگ سناو میں عمر بر تمہیں دعائیں دوں گی یعنی اگر آپ مجھے بانگ سنائیں گے تو مجھے میں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی پیارے بچوں اس طرح کبھی کبھار آپ بھی دیکھیں گے بچوں میں سے بھی کچھ بچے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اپنی ضرورت کو خاصل کرنے کے لئے اس قسم کے دوکھیں دیا کرتے ہیں تو آپ بھی یہاں تک کوشش کریں کہ ہم اس طرح کی گلتیوں سے اپنے آپ کو بچائیں یا ہم ان چیزوں ان نخصانات سے بچنے کی اچھی تدبیریں کریں تاکہ ہمیں زندگی میں اس طرح دوکھا نہ لگے جیسے یہاں پہ مرگے کو لوہنی نے شروع ہی شروع میں اس طرح کی تعریفیں شروع کرنے کی تاکہ یہ میرے پھسلاوے اور جال میں آ جائے آپ بھی کوشش کریں اس کو سمجھنے کی اس کو یاد کرنے کی اور کتاب سے دوہرانے کی انشاءاللہ اگلا لیکچر دوسرے دن ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ